گروہ مخوان یہ شری گروہ مہراج جی کے پاون وچن ہے کہ ست است وچار نہ کیجئے گروہ کو قتن بان سب لیجئے اسی میں ہی گروہ بکتی کا سمپون بیت سمایا ہوا ہے اپنی بدھی اور چطرائی کا اتیاق کر دو جن باتوں کا من پر بوجھ ہو وہ سب مالک کے چرنوں میں ارپن کر دو کیونکہ بوجھل من سے وجہ نبیاس نہیں ہو سکتا پریشرم ادھک سے ادھک کرو چنتہ بلکل نہ کرو دل میں سب کے لیے ہت کی چاہ رکھو کسی کو اچھی بات سمجھانی ہو تو اچھیت سمجھ دیکھ کر تب سمجھاؤ جب اس پر ان باتوں کا پرباؤ ہو جس کاریہ سے دربار کی انتی ہو اس میں جتنا بھی پریشرم ہو سب سار تھک ہیں دیا کی باؤ نہ بڑھاؤ دوسروں کا دکھہ نبو کر ونمر دل سے سمجھ سمجھ پر اس کی سہتہ کرو تاکہ وہ اس دکھ سے شٹکارہ پاسگی دوسروں کا دکھ ہرنے سے اپنے انتر میں سکھ اور شانتی پرتیت ہوتی ہیں دوسرے کی بات اچھت ہو یا انچھت ہو سب سن لو کرو دن کرو اور نہ ہی آدھے میں بات کو کٹو سدگرو کی موج اور آگیا میں اپنے مند کو چلانے میں ہی سیوک کی بلائی ہیں بکتی مارگ کی سر و سریشتتہ سیوک کو سدگرو کی آگیا پر چلنا ہے قارے تو سب بغوان کرتے ہیں اور یش ملتا ہے اس سیوک کو جیسے قارے تو سب بغوان رام کی کرپہ سے ہوئے پرنتو یش ملا ہنمان کو قارے تو سب بغوان شرکشن چندر جی نے کیے پرنتو یش ملا ارجن کو اسی لئے سیوک کو چاہیے کہ اپنے گرو کی آگیا پر درڑتا سے چلتا چلے تاکہ اس کے بھی سبی کارے پورڑ ہو ادھار چت بنو تنگ دل میں پربو نہیں آ سکتے منوشہ کو اچھی شکشہ جہاں سے اور جس سے بھی ملے گرہن کر لینی چاہیے اس کے لئے چھوٹا بڑا جاتی پاتی کا کوئی پرشن اتپن نہیں ہوتا یدی من کو جیتنا چاہتے ہو تو سرو پرطم اندریوں پر نینترن کرو نیت کو ششہ اور نرمل رکھو کسی سے شل کپٹ نہ کرو یدی منوش تن پا کر بھی منوشہ نے وہ گیان پرابت نہیں کیا جس کو پرابت کرنے کے بعد کسی انہیں گیان کی آوشک تھا نہیں پڑتی اور وہ نتی سکھ پرابت نہیں کیا جس کے پسچات دکھ نہ ہو تو اس نے اپنے عملی جنم کا کچھ بھی لاب نہیں اٹھایا من کی مطی پر چاہے کتنے ہی تیرت کیوں نہ کر لو کتنے ہی تپ کیوں نہ کر لو دان کیوں نہ کر لو تو ابھی پوراں سنت ستگرو کی شرن اور ان کی کرپا کے بنا مکتی نہیں پرابت کر سکو گی گرمکوں کی سنگتی کھوش کھوش کر کرو اور من مک کی سنگتی ایک پل نہ کرو گرو شبد کے اب بیاس سے آنترک آنکھ کھلتی ہیں کہ جس سے جیو ستے آستے کو پہچان کر دھوکے سے بستا ہے سارا سنساری من کے کارن دکھی ہیں پھر ایسے شترو کا کہنا مان کر سکھ کی آشا کیسے رکھ سکتے ہو شری صدگرو دے جی کے آگیا کے شستر سے اپنے من کو ماروں گے تو صدیو سکھی رہوں گے شری صدگرو دے جی کے وچن سب ودیاؤں کا سار تتو ہے جو ان پر وشواز کر کے عمل کرتا ہے وہ عمر پدوی کو پرابت کرتا ہے دہر مالک کی دی ہوئی امول دیاتھ ہیں جسے یہ پرابت ہو جائے وہ آتینتی صوبہ گشالی ہیں اس کی تلنا میں سنسار کا سارا دن نگڑے ہیں اس لئے یا دی سنساری دن چلا بھی جائے تو کوئی بات نہیں پر ان تو دھیرے کو ہاتھ سے جانے مت دو شری صدگرو دے جی کے وچن جیو کو اندکار سے نکال کر پرکاش میں لے جاتے ہیں جیسے پرکاش ہونے پر منشہ خڑوں میں گرنے سے بچتا ہے ویسے ہی صدگرو کے وچنوں پر آزارت منشہ مایہ کے گرت میں گرنے سے بستے ہیں من صدگرو کے وچن روپی تار پر چلتا ہے یا نہیں چلتا آنٹھوں یام یہی چنتن کرو یدی ادھر ادھر وچھلی تھو جاتا ہے تو اسے موڑ کر سیدھے مارک پر لے آنا چاہیے دوسروں کو برائی میں الجا ہوا دیکھ کر سیوں کو اچھا سمجھ کر ان پر ہسو نہیں کیونکہ اجہو ناؤ مجدار میں نہ جانے کیا ہوئی ہم ہانی کی طرف تو شگرتہ سے چلتے ہیں اور لاپ کی طرف شنے شنے یدی صدگرو کی موج کا آشرے لے کر ویرتی کو پریورتت نہ کیا تو نسندیہ گرت میں جا گریں گے جو صدگرو شبد میں مگن رہتا ہے وہ ویرت کے جنجوٹوں سے مکت ہو جاتا ہے جو سجن پروش مالک کی اور لے جائیں وہ جیو کے سچے مطر ہیں اور جو مالک سے دور کریں انہیں شطرو سمجھو اپنی شکتی اور سمیہ کو لوگوں کی نندہ کرنے میں نشٹ نہ کرو تمہاری اچھائیں ہی تمہارا شطرو بن کر بھگتی مارگ میں تمہیں انتی نہیں کرنے دیتی اس لئے ان کا پریتیاق کر دو تمہارا آدھی اور انت شبدی ہیں اس میں لین رہنا ہی منشق واسطہ کرتا ہوئے ہیں صدگرو شبد کے عبیات سے سبھی ودیائیں سبھی گنوں اور ردیاں سدیاں سرالتا سے اپلپ دو جاتی ہیں جو ایشور کو سب میں اور سب کو ایشور میں دیکھتا ہے اس کا اچھت استر ہے جتنا انتر مکھ رہوں گے اتنا ہی سکشمہ سے شکشمہ باتوں کو سرالتا سے سمجھ لوں گے جو صدی و من اور اندریوں پر و جے پرابت کرنے کا پریتن کرتے ہیں اسے پریشرمی اور شورویف سمجھنا چاہیے بڑا اسے سمجھو جو نمر بھاو کو اپناتا ہے صدگرو کی وچنوں پر جو ترلوکی کا راجی نوشاور کر دیتا ہے وہ صدگرو کی پرسنتہ کو پرابت کرتا ہے اور صدگرو کی پرسنتہ میں ہی سب کچھ سمایا ہوا ہے اپنے وچاروں کو تیاک کر بڑوں کے وچاروں پر چلوں گے تو سنسار میں کبھی دوخہ نہیں کھاؤں گے سیہوں کو پورا نہ سمجھو اور نہ ہی اپنے شبکاروں کا مان یا اینکار کرو یدی کچھ نہیں آتا تو لجہ کو تیاک کر شردہ اور نمرتہ سے سیوا کر کے بڑوں سے پوچھو اور اس پر عمل کرو تو اگیانی سے گیانی بن جاؤں گے سیہوں کو سب سے چھوٹا جاننے میں ہانی نہیں ہوتی اس سے نمرتہ بڑھتی ہیں اور نمرتہ جتنی بھی جادہ ہوں گی اتنی ہی گن دائق ہیں پرنتہ اینکار یدی تھوڑا سا بھی ہیں تو ہانی کارک ہیں بقتوں اور سنساریوں کا میل تو نہ پہلے تھا نہ اب ہے جدر سنساریوں کا مو ادھر بقتوں کی پیٹ بقت سنسار کے سب پدارت مالک منیوشاور کرتے ہیں اور سنساری منشہ پدارتوں کے کارن مالک سے مو مول لیتے ہیں سب کے سموں کا اپنے دل کا بید نہ کھولو پرنتہ سدگرو یا رہبر سے کچھ بھی نہ شپاؤ شوٹوں سے ایسا ویوار نہ کرو کہ وہ بے پرواہ ہو جائیں اور نہ ہی ایسا دباؤ ڈالو کہ تمہارے پرتی شردہ ہی سماکت ہو جائے بقتی مارگ میں انتی کرنے کے لیے اپنی عادتوں کا صدار کرنا اتیاب شک ہے اور عادتوں میں صدار تو کیول سدگرو کے بتائے ہوئے نیموں کا پالن پرتیدن کرنے سے ہوتا ہے بنا وچار کی یہ بولنے سے تو چپ رہنا اچھا ہے سمپون سورتی کو جہاں تاہاں سے بٹور کر سدگرو کے چرنوں میں لگاؤ بقتی مارگ میں یدی ہم پربو پرماتمہ کی اور ایک پک بڑھاتے ہیں تو پربو ہماری اور دس پک بڑھاتے ہیں یہ پرکرتی کا نیم ہے اس لئے اس روانی مارگ میں تھوڑا ہی یتن کرنے سے مالک کی اتینت کرپا پراکت کر لیں گے صدیو سدگرو اور ان کے پریہ سیوکوں کی سنگتی کرو اور منمخوں سے الگ رہو ایک بار بری عادت یا سنگتی میں علج کر اس سے مکتونا کٹھن ہو جاتا ہے من کو جیتنے کے لئے اندریوں پر نینترن کرو یدی ڈیلا شوڑوں گے تو ہانی اٹھاؤں گے جس سمیہ ہم سدگرو کے دیان یا ان کے شبد سے بے مک ہوتے ہیں تو کشت آ کر گیر لیتے ہیں ان دکھوں سے مکتو ہونے کے لئے شگراتی شگر ورطی کو سدگرو کی طرف موڑ لو جو وقتی آتمی کنتی کے اور دھیان نہ دے کر کیول اپنی چطرائی اور دندولت کے مد میں چور ہے اسے اپنے صدار کی کوئی چنتہ ہی نہیں ایسے وقتیوں کو کبھیل کبھی تو اتیادی کٹنائیوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے کسی کو سنکڑم دیکھ کر اسے ایسا ویوار کرو جیسے تم سیہوں کے لئے چاہتے ہو جیسے کڑوی اوشدی سواستہ کے لئے گنکاری ہوتی ہیں ایسے ہی سنسارک دکھ بھی وقتی پت پر چلنے والے کو مالک کی اور لے جانے میں ساہیق منتے ہیں جبکہ سنسارک سکھ ان کی آتمہ کو نربل بنا دیتے ہیں نندق اور ویرودی تو کیوئے اسے پاپ اور غلط کام کرنے سے ساؤدان کرتے ہیں جو تمہاری پرشنسہ کریں انہیں مطر نہ سمجھو مطر تو اسے سمجھو جو تمہارے اوگوڑا اور برائی شوڑنے کے لئے تمہیں چتاتے رہتے ہیں ان کی باتوں کو برا نہ مانتے ہوئے ہردے سے ان کے کرتگے رہو جس میں دہرے اور دینتا ہیں وہ شطروں پر وجہ شگر ہی پرابت کر لیتا ہیں جیسے وچار ہوں گے ویسے ہی پرکرتی بنیں گی اس لئے جگیاسو کو چاہیے کہ بری وچاروں کو من میں اٹھنے سے ہر سمجھ روکے پربو کا نام ہے نمانوں کا مان مان کو تیار کر ایک دن تک وہ اپناو تو مالک تمہاری ساہتہ اوشے ہی کریں گے جن کی درد نشطہ نہیں ہے اس کی آتمی کو نتی ہونا اسمبو ہے گروہ کرپا کا سچا پاترتو کیول ایک نمرتہ والا ویکتی ہی ہوتا ہے اہنکاری پرش گروہ کرپا سے ونچت رہ جاتا ہے اور پرمارت کی کمائی بھی نہیں کر پاتا من کو وش کرنے میں جتنا آلت سے کروں گے وہ اتنا ہی بلوان ہوتا جائیں گا اور تمہاری آتمہ دربل ہوتی جائیں گی اس لئے یدی من کو وش کرنا ہے جو کی بقتی مارگ میں اتی آوشق ہیں تو صدی و سچیت رہ کر بجنب بیاس میں دل کو لگاؤ مالک تو پرتیک دل میں بھی لاجمان ہیں کیول دیکھنے والی درشتی چاہیے دلِ انسان بود کھانا اے مولا جب ہم دوسروں کو ڈاڑتے ہیں تو بڑے پرسن نہ ہوتے ہیں پرن تو سہوں تو سادران اسی بات بھی سہن نہیں کر سکتے اس سے یہی اس پشت ہوتا ہے کہ ہم نے سب میں اس مالک کی جوتی کو نہیں دیکھا نہیں تو کسی پر کروت کر کے کسی کا دل دکھی نہ کرتے